دوستوں انیسی صدی کے آگاز میں راج برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد سے پورے ہندوستان پر پنجے گاڑ چکا تھا دوسری طرف روس وستی ایشیا کے جنوب میں اپنی سلطنت کو بڑھانے میں مصروف تھا روس کے ان نظائم کو دیکھتے ہوئے انگریزہ کو ہمیشہ اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ ہی یہ ہندوستان یا افغانستان کے شمال مغرب میں موجود چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو تاراج کرتے ہوئے ہندوستان پر حملہ نہ کہیں کر دے اسی طرح کہ کچھ خطشات انگریزوں کے متعلق روس کو بھی تھے ان خطشات کی وجہ سے دونوں طاقتوں کے درمیان چپکلش پیدا ہوئی گو کہ ان کے درمیان کوئی فوجی محاذ نہیں کھلا لیکن سیاسی اور سفارتی محاذ ہر وقت کرم رہتے تھے دونوں طاقتوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے درمیان موجود ممالک افغانستان اور ایران یا اور کچھ آزاد ریاستیں جس طرح کشمیر، ہنزہ، گلگت اور چترال کو دوسرے سے بچا کر اپنے قیم میں شامل کر لیں تقریباً ایک صدی پر محیط اس کھینچہ تانی اور محاذرائی کو تاریخ میں گریٹ کیم کے نام سے جانا جاتا ہے اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے رضوانی عقوب اور آج ہم دیکھیں گے گریٹ کیم تاریخ میں کسے کہتے ہیں گریٹ کیم کے دوران ہندو کش، ہمالیہ، پامیر اور کراکرم کے پہاڑی راستوں کی کھوج اور ان کی جاسوسی اٹھارویں صدی کے آگاز میں شروع ہو چکی تھی برطانوی راج کے کارند بظاہر تو ان راستوں کا استعمال سیاحت اور تجارت کے لئے کر رہے تھے لیکن ان کا اصل حدف ان راستوں کی جاسوسی اور ان راستوں پر روسی اثر و رسوق اور ان دروں اور رازگزرگاہوں کو جاننا تھا جن کا اب تک انگریزوں کا معلوم نہیں تھا جن کے ذریعے ممکنہ طور پر روسی ان راستوں کا استعمال کر کے ان ازاد ریاستوں یا ڈائریکٹ برطانوی ہند پر حملہ کر سکتے تھے فرنگی الکاروں کو اس مشکل ترین کام میں حیرت اس وقت ہوتی تھی جب وہ ان پہاڑوں کے درمیان نئے علاقے دریافت کرتے تھے اور ساتھ میں وہاں روس کے قدم کے نشان بھی ملا کرتے تھے دونوں بڑی طاقتوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جب کبھی حملہ کرنا ہو یا حملہ کو روکنا ہو تو ان دونوں کے درمیان صرف یہ بڑے پہاڑ ہی حائل ہیں اور کوئی بڑی طاقت ان کے درمیان حائل نہیں برطانیہ اس بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا تھا برطانیہ کو اس بات کی تشویش اس وقت زیادہ ہوئی جب روسی فوج تاشکند بخارہ اور سمرکند کو تاراج کرتے ہوئے پامیر کے دامن میں آکے بیٹھ گئی سوائے چترال گلگت اور ہنزہ کے کوئی بڑی طاقت روسیوں کے سامنے نہیں تھی وہ جب چاہتے ان ریاستوں کو رومتے ہوئے ہندوستان پر پراہ راست حملہ کر سکتے تھے اگرچہ 1846 میں کشمیر کے خارجہ امور بریٹیش حکومت سنبھال رہی تھی لیکن پھر بھی انگریز ان جاسوسی راستوں کی تلاش اور ان فروسی حکومت کو روکنے کے تمام تر اتگنڈے کر رہے تھے اور چین سے نہیں ویٹھ سکتے تھے 1865 میں روسی فوج پامیر کے بھاڑی سلسلوں کو کراس کر چکی تھی اور یہ راج برطانیہ کے لئے ایک تشویش کی گھڑی تھی 1877 کے بعد راج برطانیہ گلکت کے اندرونی معاملات میں برائے راست عمل دکھل کرنے لگا کیونکہ راج برطانیہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وستی ایشیا سے مصرل کوئی بھی علاقہ روسیوں کے پاس جائے اسی طرح انیس ستی کے آخری عشرے میں برطانوی راج پورے گلکت خنزہ اور گزر پر کمل کنٹرول حاصل کر لیا دوسری طرف افغانستان بھی گریٹ کیم کے دران جب کلش کا حصہ بنا رہا انگریز حکومت نے کئی بار برائے راست افغانستان میں مداخلت کرنے کوشش کی لیکن حالات قابو میں نہ سکے حالات اس وقت قابو میں آئے جب امیر عبد الرحمن برسرے اقدار آئے امیر عبد الرحمن کو کافی خاصی مدد مل جاتی تھی جب وہ اپنے امور خارجہ کو انگریزوں کے مطابق چلایا کرتے تھے اس طرح دونوں رہاستوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے اور ان کے تعلقات کا روج سامنے اس وقت آیا جب ٹیرون لائن کو کھینچا گیا اس طرح وہ دونوں رہاستوں کی حج بندی کو بھی جان گئے اگرچہ بہت سی شاہی ریاستیں آس پاس کی جو تھی وہ اس ڈیرون لائن سے خوش نہیں تھی لیکن چترال وہ واحد ریاست تھی جو نہ صرف اس ڈیرون لائن سے خوش تھی بلکہ اس کو کھیچنے میں چترالی ریاست نے کافی مدد کی تھی اس طرح چترالی ریاست اور انگریز حکومت کے ترمین کافی بہتر تعلقات ہو گئے تھے ایک انگریز لکھاری انڈرسن کے مطابق 1888 میں موتمر ڈیورنٹ اور روبرٹسن کا مہتر چترال امان الملک کی دعوت میں چترال آنا چترال اور انگریزوں کے تعلقات کا اروج تھا چترال اور انگریزوں کے درمیان تعلقات شاید ہمیشہ اسی طرح رہتے لیکن امان الملک کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں کے درمیان کھانا جنگی کی وجہ سے یہ تعلقات مزید بہتر نہ ہو سکے اٹھارہ سو اسوی سی لیکھ کے تقریباً انیس سو اسوی تک جو چپکلش انگریزوں اور روسیوں کے درمیان رہی اسے تاریخ میں گریٹ گیم کے نام سے جانا جاتا ہے اس گریٹ گیم میں کوئی فوجی محاضر آئی تو نہیں ہوئی لیکن سفارتی اور سیاسی لحاظ سے کافی گرمہ گرمی رہا کرتی تھی دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ